مصیح خداون کے جلالی اور خوبصورت تری نام میں ناظرینِ کرام آج پھر خداون کا خادم نبید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام خدا کی آواز پیش کرتا ہوں اور آج اس بڑے کلیل سے وقت میں ایک اہم ترین موضوع پر آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا اور وہ موضوع یہ ہے کہ میرے ایک رفیق نے مجھ سے یہ پوچھا کہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو مسیحی لوگ ہیں خدا کو باپ کہہ کر کیوں مخاطب ہوتے ہیں کیا ریزن ہے کہ آپ خدا کو باپ کہتے ہیں جبکہ وہ روحانی ہے وہ روح ہے اور اس کا کوئی فیزیکل وجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کو باپ کہہ کر کیوں مخاطب ہوتے ہیں عزیزوں اسی سوال کے جواب کو لے کر خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جواب پیش کرتا ہے ہمارے ہر سوال کا جواب کسی اور میگزین کسی اخبار یا کسی اور کتاب سے نہیں آتا ہمارے ہر سوال کا جواب ہماری اس بنیادی کتاب جو خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہے اسی میں ہمیں ایسے سوالات کے جوابات ملتے ہیں اور جو جواب آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو ہوں یقین موکم ہے کہ آپ اس کے وسیلہ سے خوب برکت پائیں گے اور آپ کے ازہان میں بھی اگر ایسا سوال ہے تو یہ کنفیوزن دور ہو جائے گی عزیزوں جب میں اور زبانوں میں خدا کی ذات کی بابت دیکھتا ہوں اور بائبل مقدس میں بھی دیکھتا ہوں تو ایک لفظ جو بائبل میں بھی اور اور جگہوں پر بھی مجھے ملتا ہے اور وہ لفظ ہے رب العالمین اور جس کے معنی ہے تمام جہانوں کا رب تمام جہانوں کا پالنے والا اور یہ جو اہم ترین صداقت اس کی بابت کہی جا رہی ہے کسی اور معبود کے لیے یہ کہی نہیں گئی اور جب اس کو تمام جہانوں کا رب رب العالمین پالنے والا کہا جاتا ہے تو پھر اس کی ایک مثال ہمارے اپنے خاندان میں ہمیں ملتی ہے اگر آپ خود صاحبِ اولاد نہیں ہے تو آپ کے بڑے اولاد ہیں آپ خود کسی کی اولاد ضرور ہیں اور اولاد ہونے کی حصیت سے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے جو گھر کا ہیڈ ہوتا ہے وہ گھرانے کے ہر ایک فرد کی ایک ایک ضرورت کو خواہ وہ چھوٹی ضرورت ہے یا وہ بڑی ضرورت ہے اس کا بہر صورت خیال رکھتا ہے اور اسی طرح وہ چونکہ تمام ضروریات کا خیال رکھتا اور ان کو پروائید کرتا ہے مہیا کرتا ہے جس سبب سے اس کو تمام جہانوں کا پالنے والا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پورے جہان کے ہر ایک فرد کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اپنے سورج کو نیکو بد دونوں پر چمکاتا ہے دوسری بات جب میں اس کتاب مقدس کو بنیاد بناتا ہوں تو یوہنہ کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا پہلا باب اور اس کی بارہ آیت جہاں پر لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اسے کس کو یسو مسیح کو اس نے انہیں یعنی قبول کرنے والوں کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا کیا مطلب ہے اس کا کہ یسو مسیح پر ایمان لانے والوں کو یہ حق مل جاتا ہے پریولیج مل جاتی ہے آزاز مل جاتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا یسو کو اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں اور آگے لکھا ہے وہ گوشت اور خون سے پیدا نہیں ہوئے جس سبب سے اس کو ان کو بیٹے کہا جاتا ہے بلکہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے جیسے خداون یسو مسیح روحانی طور پر روح القدس کی تحریک سے پیدا ہوئے فیزیکلی ان کی پیدائش میں کسی مرد کا کوئی رول نہیں تھا تو بات جو یہاں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی کلیر اور واضح ہے وہ بات یہ ہے کہ یسو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں یاد رکھئے یہ فیزیکلی اور جسمانی طور پر بات نہیں ہے یہ روحانی طور پر بات ہے ہم خدا کے محبوب اور خدا کے پیارے ٹھہرتے ہیں اور پھر خدا ہمارا روحانی طور پر باپ ٹھہرتا ہے اور جب مسیح خداون نے ہمیں دعا کرنے کے لیے ایک نمونہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ یوں دعا کرو کہ اے ہمارے باپ خدا خدا قوموں اور امتوں کے لیے خدا اور اللہ ہے لیکن ہم اہلِ کلیسہ کے لیے وہ نرا خدا ہی نہیں بلکہ وہ ہمارا خدا باپ ہے روحانی معنی میں ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے ہم جسمانی طور پر اس سے پیدا نہیں ہوئے اس نے ہمیں بنایا ہے لیکن چونکہ ہماری ایک ایک ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے مہیا کرتا ہے جس سبب سے ہم اس کو روحانی طور پر باپ کہتے ہیں یسو مسیح ابن خدا ہے یعنی خدا کا بیٹا اور وہ بھی فیزیکلی نہیں وہ بھی روحانی طور پر ہے اور ہم یسو کو بیٹا کیوں نہ کہے جب خدا نے خود کہہ دیا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں تو ہم کیوں نہ کہے اگر یسو خدا کا بیٹا ہے تو خدا روحانی طور پر خداون یسو مسیح کا باپ ہے ہم خدا کے فیزیکلی بیٹے نہیں اور نہ ہی ویسے جیسے خداون یسو مسیح ہے لیکن یسو روح پاک کی قدرت سے پیدا ہونے کے سبب سے خدا باپ سے کلمہ کی صورت میں نکلنے کے اعتبار سے بیٹا ٹھہرتا ہے اور میں اور آپ یوں اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسے یسو ہے یسو تو خود اکلوتا بیٹا ہے جو کلمہ کی صورت میں خدا باپ سے نکلا اور مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا میں اور آپ خداون یسو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے روحانی طور پر اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ٹھہرتے ہیں یسو مسیح کی وجہ سے اور یوں یسو مسیح کی وجہ سے جب ہم اس کو باپ کہتے ہیں تو پھر ہم گویا لے پالک بیٹے ہیں سیم جیسے یسو ہے ویسے نہیں لیکن لے کر اس روحانی خاندان میں ہم پالے گئے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں اور باپ ایک بڑے محبت کا رشتہ ہے اور جن لوگوں کا وہ باپ نہیں ہے وہ اس کو باپ کہتے بھی نہیں ہے کئی لوگ تو خدا کے لیے جب باپ کا لفظ سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف پالنے والا رب العالمین وہ ضرور کہتے ہیں اور یہی بات ایک اور پہلو کے اعتبار سے روحانی طور پر ہم خدا کو باپ کہتے ہیں اور ہم کہیں گے کیونکہ میرا اور اس کا آپ کا اگر آپ مسیحی ہے تو اس کا ایک گہرا تعلق اور رشتہ ہے اور یہی سبب ہے اس رشتہ کے سبب سے ہم اس کو باپ کہتے ہیں امید واسق ہے کہ یہ چند منٹ پر مبنی بات آپ کے لئے کافی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ میرا اور آپ کا باپ ہے تو وہ کیسے ہے دعا ہے خدا ون آپ کو اپنی براقات سے کسرت استعمال اور خرچ فرمائے شکریہ اور اللہ بلیس آپ